کسٹمر نے یہ LED جو ہے وہ میرے پاس بھیجی ہے رپیر کرنے کے لیے کسٹمر نے جو ہے وہ اس کو رپیر کرنی کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس کو رپیر نہیں کر پائے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی دوسری سیڈ سے یہاں پر انہوں نے وائر جو ہے وہ یہاں پر لگائی ہے کیونکہ یہاں پر فیوز لگا ہوا تھا فیوز اس نے یہاں سے نکال دیا ہے تو پھر بھی جو ہے اس LED کا یہ SMPS سرکٹ جو ہے وہ وہ رپیر نہیں کر پائے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس کو رپیر کر پائیں گے کیونکہ ان کے ہاں جو ہے وہ اسمانی بجلی گری ہے رات کو تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے گھر کی کافی چیزیں جل گئی ہیں اب اس SMPS سرکٹ کو ہم پہلے سٹڈی کریں گے یہ ایک کنیکٹر لگا ہوا ہے جس میں لائن اینڈ نیوٹل آتا ہے اگر میں اس کو چینج کرتا ہوں تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھیں اس طرف یہ نیوٹل ہے اور یہ لائن ہے لائن جو ہے وہ اس فیوز میں سے گزرتی ہے اور جبکہ نیوٹل کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں NTC یہاں پر یہ ایک سنسر لگا ہوا ہے تو اس کے ذریعے سے یہ جو ہے نیوٹل پاس ہو رہی ہے آگے جا رہی ہے اگر ہم اس کو نیکٹ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے تو یہ فیلٹرنگ کپیسٹر ہے اس کے بعد نیکٹ جو دو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں یہ بھی فیلٹرنگ ہی کپیسٹر ہے فیلٹرنگ کے بعد یہاں پر پھر سے ایک لائن فیلٹر لگا ہوا ہے اور ان تمام پوائنٹ سے جب الیکٹرنگ گزر رہی ہے تو اور اس کے ساتھ جو ہے فیلٹرنگ سسٹم جو ہے انسٹال کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ لائن فیلٹر جو ہے وہ الگ لگ پوائنٹ سے گزر رہا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں جی چار ڈیوڈز یہ چاروں ڈیوڈز جو ہیں وہ AC کو DC میں کرموٹ کر رہی ہیں یعنی کہ یہاں پر بریج لیکٹی فائر جو ہے وہ بریج لیکٹی فائر سے گزرنے کے بعد AC لیکٹرنگ جب DC میں کرموٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں ایک بڑا کپیسٹر یہاں پر لگایا گیا ہے جو کہ یہ چار سو وولٹ اور فورڈی سیون مایکرو فائرٹ کا کپیسٹر ہے اور کافی یعنی کہ چھوٹا اور بنایا گیا لیکن لمبا کپیسٹر ہے تری ہنڈرڈ وولٹ جو ہیں وہ اس پر آنے چاہیے ان دونوں پوائنٹس پر تری ہنڈرڈ ونٹی تھرٹی وولٹ یہاں پہ ہونے چاہیے تو ہم دیکھیں گے کیا واقعی یہاں پہ آ رہے ہیں اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ مکمل طور پہ جو اگلا پورشن ہے اس کو میں ایکسپلین کروں یہاں پر یہ ایک ہیٹ سنک لگی ہوئی ہے اور اس کے نیچے میرے خیال سے موسفٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم یہاں سے پہلے ریموف کریں گے تاکہ پھر ہمیں آسانی ہوگی مزید اس پی سی بی کو سمجھنے میں اس کا سب تر لیتے ہیں اب اس موسفٹ یا آئی جی بی ٹی کو بھی جو ہے وہ ہمیں کھولنا ہوگا تو زیادہ جو یہاں پہ پوسیبیلٹی ہے یہاں پہ موسفٹ ہی ہوگا جنہوں کو گرم کر دیتا ہوں یہ بہر آ گیا جی اب میں اس کا نمبر چیک کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے جی تو اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ یہاں پہ F5N60 میرے خیال سے N چینل کا 5 امپیر کا جو ہے وہ 600 وولٹ N چینل موسفٹ ہے اب اگر ہم پی سی بی کو دیکھتے ہیں ہمارے لیف سیڈ سے ہے تو یہ ہمارا سورس ہے پھر سینٹرولہ جو ہے وہ ڈرین ہے اور اس کا جو رائٹ سیڈ ہے وہ گیٹ ہے اس کے جو ڈرین ہے اس کے ساتھ ایک اور ڈیوڈ 6 نمبر لگی ہوئی ہے اب پی سی بی میں اس کو لگانے سے پہلے ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں گے کہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو چیک کر لیتے ہیں تو اس وقت اگر اس میں کوئی شارٹ سرکٹ ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی پولیٹی کو چینج کریں گے اور اس کو دوبارہ سے ہم لگاتے ہیں اور تینوں پہ باری باری ہم لگا کے تو چیک کر لیں گے تو میرے خیال سے اس میں کوئی بھی شارٹ نہیں ہے اور یہ ہمیں جو ہے وہ اس کے سورس اور ڈرین پہ جو ہے وہ ہمیں 5.43 جو ہے وہ وولٹیج مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو نیچ دیکھتے ہیں تو اس کا جو اگلا سرکٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے دیکھیں یہ کچھ ریزیسٹنس اور پھر یہاں پر ایک آئی سی ہے لگا ہوا اس کا نمبر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے تو اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ اپٹوکپلر ہے تو یہ اپٹوکپلر جو ہے وہ فیڈبیک دیتا ہے کس کا کہ یہاں پر جب اس کی لو سیڈ پہ جو وولٹیج بن جاتے ہیں تو پھر یہ فیڈبیک جو ہے وہ یہاں پر آئے گا تو یہ میرے خیال میں یہ کنٹرولر آئی سی ہے اگر اس آئی سی کا نمبر جو ہے وہ زوم کر کے مایکروسکوپ میں دیکھا جائے تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے جی یہ 63933 تو یہ ایک پی ڈبی ایم کنٹرولر آئی سی ہے جس کے ذریعے سے یہ ایس ایم پی ایس کنٹرول کیا جا رہا ہے تو یہاں پر ایک ٹرانسفارمر یا چوپر لگا ہوا ہے تو اس کو چوپر بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ٹرانسفارمر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے فنکشن کر رہا ہے کہ یہ آرہی جی اس کا پوزٹیف سائیڈ آ رہی ہے اس کے جو یہاں پر موسفٹ لگا ہوا ہے اس سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پر آئیسی لگا ہوا ہے یہ پی ڈبی ایم کنٹرولر ہے یہ اس کو سگنل دیتا ہے اور اس کے گیٹ پر تو یہ جو ہے وہ آن اور آف ہوتا ہے آن اور آف ہونے سے یہاں پر فرکنسی جنریٹ ہوتی ہے جس سے کہ جو وولٹیج ہیں پھر یہاں پر آگے جنریٹ ہوتے ہیں اور پھر یہ سارا جو پی سی بی ہے وہ اپنا فنکشن کر رہا ہوتا ہے تو اگر سب سے پہلے ہم اس کی لائن اور نیوٹل کو جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں تو ڈائیوڈ موڈ پہ ہی چیک کریں گے تو یہ ہمیں کوئی شورٹ سرکٹ یا کچھ شو کر رہا ہے تو بالکل جی اس کا جو لائن اور نیوٹل ہے وہ ہمیں زیرو زیرو جو ہے وہ ویلیو شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کی ہائی سیٹ پہ کچھ پرابلم موجود ہے کیونکہ یہاں پہ ہائی وولٹیج آئے ہیں تو یہ اس کی ہائی سیٹ جو ہے اس کے ڈیمیج ہونے کے زیادہ چانسز موجود ہیں تو اس کو ہم اب چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس انٹی سی سنسر کو دیکھیں گے کہ یہ اوکے ہے کہ نہیں تو اس کی جو ہے وہ اومز ویلیو ہم چیک کریں گے کہ یہ کتنے اومز کا اس وقت ہے اور اگر شورٹ ہے تو پھر بھی ہمیں یہ اپنی ویلیو شو کر دے گا تو یہ سیون پوائنٹ ون اومز کی اس کی ویلیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے چونکہ یہاں پہ کپیسٹرز لگے ہوئے ہیں تو ان کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں خراب ہونے کے اور یہ تو گراؤنڈڈ ہیں چونکہ یہ لائن اور نیوٹر کے ساتھ ایک ایک لگا ہوا ہے اور دوسری سیٹ جو ہے وہ اس کو گراؤنڈ کر دی گئی ہے تو اس کے بھی چانسز بہت کام ہیں خراب ہونے کے یہاں پر اگر دیکھتے ہیں لائن فلٹر کو تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے اور یہ پوائنٹ جو ہے اس طرف والا یہ بالکل ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ پرابرم ہو سکتی ہے کہ یہ جل گئی ہے لیکن یہاں پر یہ چانس نہیں ہے کہ یہ دونوں اپس میں مل جائیں کیونکہ یہ جو مل جاتے ہیں تو تب ہی یہ جو ویلیو ہمیں اس کے لائن اور نیوٹر پر نظر آئی تو وہ ویلیو شو ہوگی لیکن یہاں پر سب سے بڑا جو مسئلہ ہو سکتا ہے وہ ان ڈیوڈز میں ہو سکتا ہے تو ان ڈیوڈز کو ہم چیک کر لیتے ہیں اور اس کو ہم ڈیوڈ موڈ پر چیک کر لیتے ہیں کہ کون سی ڈیوڈ جو ہے وہ اس میں شورٹ سرکٹ ہے تو اس کے لیے ہم کسی بھی ایک سیڈ کی پولائٹی پہ ہم لگا لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ کون سی ویلی شو کر رہے ہیں تو یہ ہمیں دیکھیں یہں پر صفر شو کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ بھی صفر شو کر رہے ہیں اور یہ کیا ہے یہ جو ہے میلٹا کرنا ہوگا پولائٹی کو دیکھتے ہیں کہ اس میں لیککیچ ہے کہ نہیں شورٹ سرکٹ تو یہ ویلاء جو ڈیوڈ ہے یہ ڈیوڈ نمبر 1 یہ بالکل اوکے شو ہو رہی ہے اسی طرح سے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ڈیوڈ نمبر 2 جو ہے یہ بھی اوکے ہی شو ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیوڈ نمبر 3 اور 4 ہے یہ یہاں پر شارٹ سرکٹ ہو چکی ہے اب ایسی سچویشن میں جب بھی بریج ریکٹی فیر لگا ہے اگر مکمل پیکج لگا ہوا ہے تو پھر تو آسان ہے اس کو ہم نے ریموو کر دیا لیکن اگر اس طرح سے جیسے کہ میرے پاس اس سچویشن ہے تو اگر ڈیوڈ کے ساتھ بریج ریکٹی فیر بنائے گیا ہے تو کبھی بھی اس کی دو ڈیوڈ یا ایک ڈیوڈ کو چینج نہ کرے بلکہ ہمیشہ چاروں کی چاروں کو چینج کر دیں اسے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے دوسری ڈیوڈ میں بھی لیکیج ہے یا پرابلم ہے آپ کو میٹر پر وہ صحیح شو کر رہی ہیں لیکن جب آپ اس کو الیکٹرک دیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے شوٹ سرکٹ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں جو پرابلم پہلے پی سی بی میں موجود نہیں تھی وہ پرابلم اب پی سی بی میں آ جائے تو اس لئے کبھی بھی رسک نہ لیں ہمیشہ چاروں ڈیوڈ کو ایک ساتھ چینج کریں تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہاں سے اگر ڈیوڈ کے ہم نمبر دیکھیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہے جی رل 207 اس وقت میرے پاس جو اوریجنل ڈیوڈ لگی ہوئی تھی رل 207 اس پی سی بی میں تو وہ میرے پاس وجود نہیں ہے تو میں کیا کروں گا کہ اس کے لئے ریپلیسمنٹ لگاؤں گا تو ریپلیسمنٹ کون سی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے یہ چار ڈیوڈ لیئے ہیں تو نورملی یہ مارکٹ میں مل جاتی ہیں تو یہ ہے جی 1N4007 تو یہ نورملی 1 امپیرز اور 1000 وولٹ کی ڈیوڈ ہوتی ہیں لیکن یہ بڑی جو ڈیوڈ ہے جو میں نے آپ کو پہلے نمبر دکھایا RL207 تو یہ تقریباً 2 امپیرز کی ہوتی ہیں لیکن وولٹیج ان کے بھی ون تھوزن ہوتی ہیں اور یہ جنرل پرپس کے لئے ہی یوز ہوتی ہیں لیکن چونکہ اس کا کرنٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑی اسے بڑی ہیں لیکن چونکہ میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے تو یہ جو نورملی یہ ڈیوڈ ہیں یہ بھی اس پہ کام کریں گی صرف صرف فرق یہ ہے کہ یہ جو ہے کرنٹ جو ہے وہ ایک امپیرز تک برداشت کرتی ہیں اب ان کو میں ان کی پوزشن کے مطابق جو ہے وہ اس پہ انسٹ کر دوں گا آپ نے اس کو لگاتے ہوئے اس کی پولیرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو اگر آپ نے ایک بھی غلط لگا دی تو یہ فوراں سے پہلے جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو جائیں گی تو اس کو لگاتے ہوئے آپ نے پولیرٹی کا بہت زیادہ خیر رکھنا ہے انوڑ اور کیتھوڑ کا تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے اور یہاں پہ اپنے ڈبل چیک بلکہ ٹین دفعہ چیک کر لینا ہے تاکہ جو ہے وہ مزید پی سی بی میں کوئی خرابی نہ آنے پائے اس وقت میں دیکھ سکتا ہوں کہ ون اور ٹو کا پوزشن جو ہے وہ بلکل صحیح میں نے ڈالی ہے اس کا انوڑ جو ہے وہ وہ میرے لیف سائیڈ پہ ہے اور کیتھوڑ جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ ہے اسی طرح سے تین اور چار کا جو کیتھوڑ ہے وہ میرے لیف سائیڈ پہ ہے اور اسی طرح سے انوڑ جو ہے وہ میرے رائٹ سائیڈ پہ ہے تو یہ دو دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ریورس ہوتی ہیں تو یہ میں نے بلکل ٹھیک لگائی ہے اسی طرح سے جو اس کا لائن فیلٹر ہے اس کو بھی ہم چینج کر دیں گے اور کیونکہ یہ تھوڑا اوپر سے جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو گیا ہوا ہے اب اگر بات کی جائے لائن فیلٹر کی تو لائن فیلٹر دیکھیں میرے پاس اس وقت یہ والے مجود ہیں جبکہ جو اس میں لگا ہوا تھا وہ لائن فیلٹر کچھ اس طرح سے ہے تو اس میں دیکھیں میں نے اس کو ریپیر کر لی ہے کیونکہ میرے پاس اس سائز کا جو لائن فیلٹر تھا وہ مجود نہیں تھا اس لئے اس کو میں نے ریپیرنگ کرنا زیادہ بہتر سمجھ جائے تاکہ میرا جو یہ کام ہے یہ ختم ہو جائے اس کے لائن اور نیوٹر جب میں نے اس کو ساتھ لگایا تو یہ دیکھیں جی اب جو ہے ملٹی میٹر کسی قسم کی کوئی ویلیو جو ہے وہ ہمیں شو نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو ہمارا سسٹم ہے وہ تقریباً ٹھیک ہو چکے اب میں پولیٹری چینج کرتا ہوں ان پروبز کی اور دوبارہ سے ہم لگا لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ویلیو شو ہوتی ہے کہ نہیں تو دیکھیں کسی قسم کی کوئی ویلیو جو ہے وہ اس وقت ہمیں شو نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم پی ایس کا جو ہائی سائیڈ ہے وہ اس وقت بالکل ہو کے ہو چکے ہیں تو اس کو ہم الیکٹرک لگا کے تو چیک کرنے کی پوزشن میں آ چکے ہیں جیسا کہ ہم نے اس پس بی کی اس ہائی سائیڈ کو جانا ہے اور اس کو رپیر کیا ہے اسی طرح سے تھوڑا سا اس کی جو یہ لو سائیڈ ہے اس کو بھی جان لیتے ہیں اور یہ ڈبل ڈیوڈ کے مارک یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور جب میں اس کا ڈیٹا شیٹ چیک کی ہے تو یہ ایک ٹین ام پیر کی شوٹ کی بیریئر ریکٹی فائر ہے تو اب ہم اس کو فرس ٹائم جو ہے وہ الیکٹرک دے دیتے ہیں تو یہ میں نے الیکٹرک یہاں پہ جو ہے وہ لگا لی ہوئی ہے اور اس کو لگا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی پرابلم آتی ہے کہ نہیں اور یہ میں نے الیکٹرک لگا دی ہے اور یہ دیکھیں اس وقت یہاں پر جو ہے وہ ڈیریکٹلی بارہ وولٹ گیرہ شریہ سیون ایٹ تو تقریباً یعنی کہ بارہ وولٹ تک یہاں پہ آ چکے ہیں تو اس وقت یہ جو ایس ام پی ایس ہے یہ بلکل اوکی ہو چکے ہیں اس میں بھی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور وولٹیج بھی پرابر ہی آ رہے ہیں اب اس پی سی پی کو رپیئر کرنے کا جو فائنل ریزلٹ ہے وہ ہمیں میرے گا جب ہم اس کو اس کی ایلی ڈی میں فکس کر دیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ اوکے ہوا ہے کہ نہیں تو اس کی ایلی ڈی کے سکروز کو ہم کھول لیتے ہیں اب اس کا ایس ایم پی ایس تو میں نے یہاں پہ انسٹال کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ تو میں نے پہلے چیک نہیں کیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے ایس ایم پی ایس کھلا ہوا دیا تھا اور بولا تھا کہ یہ خراب ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ اس کا مکمل طور پر جو والٹیجز ہیں وہ کراس کر گئے ہوئے ہائی والٹیجز یعنی کہ لو والٹیجز ہیں وہ زیادہ آنے کے ویے سے پھر آگے بھی جو ہیں وہ ہائی والٹیجز ہی بنے ہیں یہ جو مایکرو کنٹرولر ہے اس میں یہ ہول ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہول ہو چکا ہے اور یہ مکمل طور پر ڈیمیج ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی جگہ چل گئی ہوئی ہے تو یہ تو اس کے جو کنٹرول پی سی بھی ہے یہ اس وقت مکمل طور پر ڈیمیج ہے تو اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی تو پھر یہ ٹھیک ہوگا لیکن ہماری ایس ایم پی ایس جو ہے وہ مکمل طور پر بلکل اوکی ہو چکی ہے